ہمارے جشنِ ازادی کے جلسہ کے سلسلہ میں آج ہی ابھی ہنگامی بنیادوں پر دفعہ ایک سو چورتالیس کا سات دنوں کے لیے نفاظ کر دیا گیا ہے ہمارا سارا سمان، سارا سٹیج، لاؤڈ سپیکر، آتج بازی سب یہ قبضے میں لے گئے ہیں اور ملازموں کو بھی پکڑ کر لے گئے ہیں اور عملی طور پر لال اویلی پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ رابط بندی کا آمن تباہ ہو اور آج امام زین العابدین کا بھی ایک دن ہے جو کہ ہمارے پڑوشی اور جو ہمارے ہمسائیں ہیں اور ہمارے اہلِ تشی بھائی ہیں وہ مناتے ہیں اور ہم نے ان سے یہ تیہ کیا تھا کہ ہم یارہ بجے اپنے اس فنکشن کو ختم کر دیں گے تاکہ وہ اپنا جلوس نکال سکیں لیکن حالات کو جان بوچ کر خراب کیا جا رہا ہے نو دس محرم کو ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی رابط بندی کو آگ اور خون میں جلنے سے بچایا تھا اور آج بھی بچائیں گے سو میں آٹھ بجے ہنگامی میٹنگ بلانے کا اعلان کرتا ہوں اور میں نے یہ میٹنگ فوری طور پر اپنے دوستوں کی بلائی ہے کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور اس میں نو بج کے دس پندرہ منٹ پر میں ساری رابط بندی کو بتا دوں گا کیونکہ اب دفعہ ایک سو چورتالیس کے بعد شاید ہمیں چھتوں پر یہ اجتماع کرنا پڑے لیکن میں خطاب ضرور کروں گا گیارہ بج کے دس منٹ پر ہم نے یہ ختم کرنا ہے گیارہ بجے میں خطاب ضرور کروں گا کن آلات میں کرتا ہوں کسی ٹرک پہ کرتا ہوں کمیٹی چوک پہ کرتا ہوں راجہ بزار میں کرتا ہوں لیاقت باغ میں کرتا ہوں کروں گا انشاءاللہ یا ویڈیو کے ذریعے کرتا ہوں لیکن میرا زندگی کا مشن جو ہے وہ امن ہے بھائی چاہ رہا ہے اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں اس لیے ہم اہل تشی کے آج کے اس جلوس کا بھی پورا اترام کریں گے اور آٹھ بجے کی میٹنگ میں جو فیصلہ ہوگا وہ ساری قوم کو اور ساری پنڈی کو نو بجے بتا دیں گے اور انشاءاللہ دالہ گیارہ بجے میں خطاب کروں گا گیارہ بجے میں خطاب کریں گے